اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے میں خوش ہمدود آج ہم دیکھیں گے کہ میرے پاس یہ 3 phase signal ہے اس میں ایک نیوٹرل ہے چار کاروں ہیں اس کا ہم phase اور نیوٹرل کیسے معلوم کریں گے کونسا phase ہے کونسا نیوٹرل ہے اور phase sequence کیا ہے A, B, C وہ کیسے معلوم کریں گے ملٹی ویٹر کو ہم کریں گے ایسی والٹج پہ سیٹ کسی ایک تار کو ہم کامن کر لیں گے ایسی والٹج پہ ملٹی ویٹرل رکھتے ہوئے یہاں پر دیکھیں 199.5 وولٹ آ رہے ہیں یہ 198.4 ہے اور یہ 115 وولٹ ہے کیونکہ یہ میرے پاس 115 وولٹ 3 phase signal ہے تو جو phase to phase ہوگا وہ ہمیں high reading ملے گی اگر ہم 220 چیک کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں phase to phase 300c وولٹ ملے گے دوسرے phase پہ بھی phase A, B, C یعنی phase to phase ہم جب چیک کریں گے تو ہمیں 300c ملیں گے phase to neutral چیک کریں گے جب ہم یہاں پر یہ neutral وائر ہے اس پر ہمیں یہاں پر 115 مل رہے ہیں اگر آپ 220 کیا کریں گے تو اس وقت آپ کو 220 ملے گی ہے یہاں پر بھی 115 اور یہاں پر بھی 115 یعنی یہ ہمارا neutral ہو گیا phase, phase, phase اس کو میں مارکر کر دیتا ہوں neutral phase, phase, phase لیکن ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا phase ہے phase A ہے B ہے C ہے پہلی پہچان ہو گئی کہ neutral سے phase کے درمہان ہمیں والٹیج کھم ملیں گے phase to phase ہمیں والٹیج زیادہ ملیں گے جب بھی ہم phase کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین phase ہوتے ہیں phase A کی بات کریں گے ہم جب یہ zero line ہے phase B کی بات کریں گے تو یہ اس کی zero line ہوگی phase C کی بات کریں گے تو یہ اس کی zero line ہوگی ابھی جو phase A ہے اگر یہ یہاں پر zero degree سے start ہوگا تو اس کا signal ایسے چلے گا اس جگہ پر پہنچے گا ابھی یہ zero degree ہے یہاں پر 90 degree ہے یہاں پر 180 degree ہے یہاں پر 270 ہے اور یہاں پر 307 یا پھر zero یہاں سے signal پھر دوبارہ اوپر چڑھے گا کیونکہ یہ 360 کا signal ہے تو 360 کو 360 کو تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو A 120 degree کا phase ڈیفرنس آئے گا جو ناربل ہمارے سورس ہوتے ہیں اس میں 120 degree کا phase angle ہوتا ہے بعض اوقات اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ دیکھیں یہ ہے 90 یہ ہے 180 اس کے درمیان میں یہاں پر اگر 90 اور 180 کو کریں گے تو 90 جمع 145 135 تو 135 سے تھوڑا سا پیچھے اس جگہ پر یہ بنتی ہے ہماری 120 degree اس کو ایسے نیچے لے آئیں یعنی یہ جو ہمارا جب یہ پہلا signal 120 degree پہ پہنچے گا اس پہ اگر لائن گر آئیں تو ہمارا phase B جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا ایسے چلتا ہوا ایسے اس جگہ پہ اپنا سائیکل پودا کرے گا یعنی جب phase A 120 پہ ہوگا تو phase B اس وقت 0 پہ ہوگا اس کو اگر چیک کریں گے تو ابھی اس کی یہ 90 بنتی ہے اس phase اور اس کی 120 بنتی ہے جب یہ 120 پہ پہنچے گا اور اس وقت 240 پہ ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ 180 سے کراس کر کے نکھے جا چکے جب یہ 120 پہ 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 ہمارا جو phase C ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا phase B phase A سے 120 دگری بات آئے گا phase C phase B کے 120 دگری بات آئے گا phase C اور phase A میں 240 دگری کا فرق آجائے کیوں کہ یہ ابھی zero سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا signal پہ ہوگا 240 دگری پہ 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 چکا ہے تو چلیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں آسیلوسکوپ کی پروب سیٹنگ دیکھنی پڑتی ہے پروب کو 10 ایکس پہ کر لیں اس کو میکسیمم وولٹنگ پہ سیٹ کر لیں یہاں پہ دیکھیں 10 ایکس سیٹ ہے یہاں پہ بھی 10 ایکس سیٹ ہے ابھی ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ نیوٹرل ہے فیز ہے فیز ہے لیکن کون سا فیز ہے فیز سیکنس کون سا ہے تو اس کے لیے آسیلوسکوپ کا لائنڈنگ کلپ کو ہم نیوٹرل پہ لگا دیں گے نیوٹرل یہاں پر لگایا آپ اور سیگنل کو کسی ایک لائن پہ ہم کونیکٹ کر دیں گے چینل بی کو کسی ایک تار پہ لگا دیں گے ہمارا یہ سیگنل ڈسپلے ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس چینل ہے یہ والا یلو کلر چینل اے کا سیگنل ہے یہ بھی دیکھئے اس کو کسی ایک لائن پہ آپ اڈجسٹ کر لیں لیف رائٹ نیو کر ہوا کے اس کو ہم وہاں پہ سیٹ کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ یہ یہ یہاں سے اوپر جا رہا ہے یہ یہ یہاں یعنی جب چینل اے کا سیگنل سٹارٹ ہو رہا ہے تو دوسرا سیگنل اس سے پہلے ہی ہائی ہو چکا ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہے ابھی چینل بی کو ہم اس پہ لگائیں گے ابھی دیکھیں ہمارا سیگنل اے جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ٹھیک اس کے ایک سو بیس دگری بعد ہمارا یہ سیگنل سٹارٹ ہو رہا ہے چینل اے کا سیگنل یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو چینل بی کو دیکھیں تو یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ پہلے ہی اپنی پیق پیق اور اگر یہ دیکھیں گے کہ یہ سیگنل یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ پر تو اس سیگنل کی کیا کنڈیشن ہے بلو والا سیگنل جب یہاں پر زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ییلو سیگنل یہ اس وقت اپنی نیگٹیو پیق والی سائٹ پہ ہے دو سو چالیس دیگری پہ ہے تو یہ کیا کنڈیشن ہو گئی کہ جو ہمارا سیگنل زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں سے کون سا سیگنل مائنس پیق پہ ہے تو یہ فیز اے ہے اس کا مطلب یہ فیز اے ہے اور یہ فیز سی ہے اگر اس کو ہم ایسے لگائیں گئے اس جگہ پر تو ییلو کو دیکھیں ییلو یہاں سے سٹارٹ ہوا جب یہ اس جگہ پہ 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 ہمارا ابھی یہ والا سنگل یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایک سو بیس ٹی مائنس تو اس کا مطلب ہے یہ فیز اے ہے فیز اے جب پی ہوگا تو فیز بی اس پر زیرو سے سٹارٹ لے رہا ہوگا ہے یہ بلو سنگل ہمارا زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اگر یلو کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ اپنی پازیٹیو پیک پہ ہے یہ والی یہ جو لائن ہم نے یہاں پر گرائی تھی تو ہمارا یہ فیز بی سے تو یہ والا فیز یہاں سے سٹارٹ ہوا اس لئے سفر یہاں سے جاری کیا چلتا رہا یلو سگنل چلتے چلتے جب یہاں پر پہنچا اس وقت ہمارا یہ سگنل اوپر کی طرف جانا شروع ہم یہ ریفرش سگنل کی وہ پوزیشن دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ دوسرا سگنل کب زیرو لائن کو کراس کارا ہے اوپر کی طرف تو یہ بنتی ہے دو سو چالیس یہاں پہ ایک سو سی یہاں پہ دو سو چالیس اور یہ اس کی نیگٹیف کی دو سو ستر والی تو یہ ہمارا فیز اے فیز بی اور فیز سی یہ ہو گیا ہمارا فیز سی بی فیز بی فیز سی ابھی ہم نے ایک اور بات کی کہ فیز سی جو ہے جب زیرو سے سٹارٹ ہوگا تو فیز بی کو اس وقت ایک سو بیس ڈگری پہ ہونا جائے تو ہم اس کو بھی اٹھائیں گے اور فیز بی پہ لگا دیں گے تو ابھی یہ ہمارا فیز بی ہے جب فیز بی ایک سو بیس دیگری پہ 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 گا تو اس وقت فیز سی زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اس کا مطلب ہے ہمارا جو فیز سیکنس ہے ابھی ٹھیک ہے نیوٹرل فیز اے فیز سی فیز بی اس طریقے سے ہم فیز کی پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سا فیز کس لوکیشن پہ آرہے ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ رب اللہ سلام و رحمت اللہ و برکاتہ